حضور علیہ السلام نے قریش کے فضائل میں اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ سات چیزوں میں قریش کو فضیلت حاصل ہے کہ یہ بیت اللہ میں آنے والی لوگوں کی خدمت کرتا ہے ان کو پانی پلاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ مسجدوں میں آ رہے ہیں اگر کوئی ان کی خدمت کر رہا ہے کسی بھی طرح مسجد میں آنے والی لوگوں کو سہولت فراہم کر رہا ہے مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والی لوگوں کو سہولت فراہم کر رہا ہے تو اس لحاظ سے اس فضیلت میں وہ بھی شامل ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والوں کو راحت پہنچانے کا سبب بن رہا ہے اس کا مطلب اس فضیلت میں وہ بھی کسی نہ کسی درجہ میں شامل ہو رہا ہے کہ حضور نے اس کو وجہ فضیلت قرار دیا کہ یہ وہ فضیلت ہے جو کسی کو حاصل نہیں ہے تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے ظاہر ہے بیت اللہ کے خادم ہم نہیں ہیں لیکن کسی مسجد کے خادم تو بن سکتے ہیں کسی مدرسے کے خادم کسی عالم کے خادم تو بن سکتے ہیں کسی دینی کام کرنے والی کی خدمت تو کر سکتے ہیں تو آپ نے فرمایا اللہ نے بیت اللہ کی سکورٹی ان کو دی اور ایک چیز یہاں ایک اور بڑی اچھی بات ذہن میں آئی کہ یہ حضور نے فرمایا کہ ان کو اللہ نے اس کی سکورٹی دی ہے الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ اس وقت پاکستان حرمین شریفین کی حفاظت پر معمور ہے پاکستان کی فوج ہے حرمین شریفین کی حفاظت کی پوری ذمہ داری اس وقت جو ادا کر رہی ہے وہ پاکستان کی فوج ادا کر رہی ہے تو ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالی نے ہمیں یہ فضیلت اگر عطا فرمائی ہے تو اس کا مطلب یہ قابل فخر چیز ہے کہ ہمیں اللہ تعالی نے اس کام کے لیے منتخب کیا یا اتنی صلاحیت اللہ نے پیدا فرمائی ہمارے لوگوں میں کہ وہ بیت اللہ کی حفاظت کر رہے ہیں روزہ رسول کی حفاظت کر رہے ہیں اور ساری دنیا حرمین شریفین کا جب بھی مسئلہ آتا ہے تو پاکستان کی طرف دیکھتی ہیں تو حضور نے فرمایا کہ بیت اللہ کسی کوٹی بھی ان کے پاس ہے یہ ان کی وجہ فضیلت ہے یہ لوگوں کو پانی پلاتے ہیں بیت اللہ میں آنے والوں کو یہ بھی وجہ فضیلت ہے اسی طرح آپ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ نَصَرَهُمْ عَلَى الْفِیلِ ہاتھی والوں پر اللہ نے ان کی مدد کی ہاتھی والوں کو تباہ کیا ان کو اللہ نے سر خروق کیا یہ بھی اسی فضیلت ہے جو کسی کو حاصل نہیں ہے اسی طرح حضور نے ایک بات فرمائی وَإِنَّهُمْ عَبَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَشْرَ سِنِينَ لَا يَعْبُدُهُ غَيْرُهُمْ کہ قریش نے دس سال تک یہ بہت اہم بات ہے دس سال تک اللہ کی عبادت کی ہے اس حالت میں کہ پوری دنیا میں ان دس سالوں میں ان کے علاوہ اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا یہ بہت بڑی بات ہے کہ دس سال انہوں نے ایسی اللہ کی عبادت کی ہے کہ پورے روح زمین پر ان کے علاوہ اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں تھا اور اس کی ایک بڑی واضح جلک ہمیں محسوس ہوتی ہے بدر کے واقعے میں جب حضور علیہ السلام دعا کر رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تھی کہ اللہ اگر یہ گروہ جو میں نے اتنی محنت سے تیار کیا اگر یہ نہ رہا تو آئندہ آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوں اس کا مطلب انہوں نے عبادت میں وہ کمال حاصل کیا تھا اللہ کی ایسی عبادت کی تھی اور ایسے وقت میں کی تھی جب کوئی کرنے والا نہیں تھا تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں اسی طرح حضور نے یہ فرمایا ایک ان کی وجہ فضیلت یہ کہ اللہ نے پوری صورت ان کے بارے میں نازل کیے کسی قبیلے کے بارے میں کسی عرب قبیلے کے بارے میں کوئی صورت نہیں اللہ نے باقاعدہ نام لے کر بائنیم اس قبیلے کا تذکرہ کر کے یہاں صورت نازل فرمائی تو حضور علیہ السلام نے یہ ساتھ چیزیں شمار کروائیں گنوائیں پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے پوری صورت تلاوت فرمائی لئی لا فی قریشی لا فی مرحلت الشتائی والصیح